بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے ٹیٹاک دوستوں پچھتا لیکچر ہمارا نون وربل میں تھا اور اس کا ہمارا ٹاپک تھا ہمارا سیریز کمبینیشن کے قویشن تھے اس میں اس پر ہمارا وہی سیم ٹاپک ہے نون وربل کا لیکن ہم ڈسکس کریں گے فگر میٹرکس منی میٹرکس کی فگر دی ہوں گے اس میں کچھ شیپ ہوں گے اور ان شیپ کو ہم ڈسکس کریں گے تو دوستوں ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کر دیں لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستوں آپ لوگ کے سپورٹ سے میرے چینل انشاءاللہ آگے موو کرے گا اور آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور میری یہ تقریباً بہت عرصے سے کوشش تھی اور انشاءاللہ میں نے آواز کر لیا ہے کہ میں اپنی لوگوں کو اپنی اردو میں سمجھاؤں سمجھاؤں اردو میں ان کے لئے کچھ ایسا کروں کچھ لیکچر پیش کروں تاکہ وہ باہو بھی اپنی مدر لینگویج یعنی اپنی نیشنل لینگویج میں کسی بھی لیکچر کو آسانی سے سمجھ سکیں دوستوں میرے سینل کو سپورٹ چاہیے اور آپ ان کی بیگ سپورٹ چاہیے دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون وربل فگر آف میٹرکس میٹرکس کے بارے ہم پڑھیں گے کہ میٹرکس میں کس طرح کی کوئشن وہ انیشل ٹیسٹ یا فائنل ایسیس بی کے ٹیسٹ میں ہمیں دیتے ہیں یا اور اگزام میں بھی اس طرح کی ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو دوستوں آج کا ہمارا فرسٹ کوئشن ہے سیلیکٹ اپ سیوٹیبل فگر فرم فور الٹرنیٹیو دیائٹ وڈ کمپیٹ فگر میٹرکس ہاں یہ میٹرکس کی طرح ہم نے ایک شیف دی ہوئے ہیں اس میں مختلف قسم کی انہوں نے شیف بنائی ہوئے ہیں تو ان شیف کو ہم نے ایک اگنائز کرنا ہوگا کہ کون سا موسٹ بیسٹ آنسر ہوگا ہمارے پاس کون سا موسٹ فیٹ آنسر ہمارے پاس آجاتا ہے تو دوستوں دیکھو انہوں نے فرسٹ فگر میں بنائی ہوئے ہیں پلس پھر اسی پلس میں ایڈیشن کی ہوئے ملٹیپلیکیشن کی پھر اس کے بعد اس میں ایک اور تیگر دیکھا آپ اس کو بہت خوبی دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم دسکس کر لیں گے دیکھیں آپ دوستو ان سب فگر کو آپ آرام سے دیکھ لیں اچھا تو دوستو دیکھو آپ نے یہ فگر دیکھ لیا ہے پہلے میں پلس ہے پھر پلس ہے پھر پلس ہے لیکن بیچ والے میں کیا ایڈیشن ہے انہوں نے ملٹیپلیکیشن کا سائن اس کی بیچ میں لگا دیا ہے اور تھرڈ فگر میں کیا ہے ہمارے پاس ہاں اور ملٹیپلیکیشن کا جو سائن ہے وہ ہٹا دیا ہے اگر آپ اس طرح کی دیکھیں تو تمام میں جو ہے فگر میں فرسٹ اور تھرڈ کی کمبینیشن لی ہے اور سیکنڈ میں صرف ملٹیپلیکیشن کے سائن کو ایڈ کیا ہوا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے اس میں سے بیسٹ انسر کیسے جلدی دیکھنا ہوگا بیسٹ انسر یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھو آپ لوگوں کا تھرڈ نوٹ گیون ہے اگر فرسٹ نوٹ گیون ہے تب بھی آپ تھرڈ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے اگر ثرڈ گیون ہے تو فرسٹ کا موازنہ کریں گے اگر ثرڈ گیون ہے تو ثرڈ کا آپ نے فرسٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے ہوگا فرسٹ کے بعد سیریز کیسے آئی گی اگر انہیں پرائم نمبر دی ہوں گے تو آپ لوگ انہیں دیکھنا ہوگا کہ دو تین پانچ اس طرح سیریز ایک بنانے ہوگی تو دوستو آپ لوگ دیکھو ہمارے پاس اس فگر میں پلس خائن ہے یہاں بھی پلس سائن ہے اور اس کیوپر ڈال ڈاٹ لگی ہوئے ہیں یہاں پر وہی سکیئر ہے اور ثرڈ پر وہی سکیئر ہے اس کیوپر ڈال ڈال لگی ہوئی یہاں پر وہی جو ہمارے پاس ایک پلس کا سائن ہے ایک اور ڈبل لائنز میں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسی پلس سائن کو لے لیں گے اور اس کی اوپن ڈال 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 ٹون لیں گے تو سب سے پہلے ڈال 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 کام پہ ملیں گے ہمارے پاس آپشن بی میں تو بی میں ہمارے پاس یاد کریکٹ آ رہا ہے دوستو یہ آپ کو ایک بار سیکھنے سے نہیں سیکھیں گے آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے مختلف کی فگر ایک قسم کے فگر آپ لوگ نیٹ سے یا ادھر ادھر سے دیکھ لیں گے تو اس کو خود کو کوشش کریں گے تب آپ لوگ کے لئے یہ آسانی ہوگی تو دوستو فرسٹ پیسن کا آپس ہمارے پاس ہے بھی میں نے لکھ دیا ہے لیکن آپ کوشش کریں اس فکر کو خود آرام سے سال کریں دوستو نیکس ہمارے پاس یہ ایکسپلینیشن میں نے دی ہوئی ہے آپ اس ایکسپلینیشن کو خوبی پڑھ لینا ویڈیو کو پوس کر لینا خوبی پڑھ لینا اور دیکھ لینا کہ میں نے کیا کہا ہوا ہے دوستو دوستو یہ ایک بہت زیادہ ایزی قویسٹن ہے اور یہ سیلیکٹ کو آپ اس کو دیکھیں توڑا سا فگر کو دیکھیں فگر کو آپ آرام سے دیکھ لیں اور اس میں جو انہوں نے سائن او ایکسکلیمیشن دیا ہے وہاں پہ کونسا فگر آپ کا بیسٹ آئے گا شہ نیکس اگر آپ کو کئی مسئلہ ہو تو تو میں کوئی مسئلہ کو انگیسی نہیں تک نتاکا ایکسی سمجھے مجھے آپ لوگ لوگ کی یو ٹیو پہ بھی پیو پہ کمنٹ چاہیے آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کچھ بے شک لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ کو کوئی پرابلم ہے پریشانی ہے تو آپ پلیز آپ میری ویڈیو پر کمنٹ کیجئے آپ میری ویڈیو پر کمینٹ کیجئے انشاءاللہ اللہ نے وفا کی تو زندگی نے وفا کی تو زندگی نے وفا کی تو سوال نعوذ باللہ اللہ تو وفا کرتا رہتا ہے اچھا ہمارے پر ترڈ کسٹر ہے چوز ایسا فگر اچھا یہ ایک فگر دیا ہوا ہے ایکس وائی زیڈ دوستو ایکس وائی زیڈ دو یہ فگر دیا ہوا ہے اور ان میں سے ہم نے ایک اپشن دیکھنا ہوگا وان ٹو تری این چار اپشن میں نے بنائیو ہیں ان چار اپشن میں ہم نے دوننا ہوگا کہ کون سا اس پر فٹ آئے گا دوستو آپ ایک کاز نے ایک کاز پر دیکھیں پہلا ایکس بنایا پھر وائی بنایا پھر زیڈ بنایا یہ جو بلرڈ پورشن ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ کٹت سائیڈ ہے اس کو پیپر کو آپ نے کٹ کرنا ہوگا اب آپ دیکھو کہ زیڈ میں کون سا زیڈ کو اگر ہم اس طرح کے کارنر بنا لیں اور اس کے شیپ کو کمپلیٹ کر لیں تو کون سا ایسا ہمارے پاس ان چاروں میں فگر آئے گا جو اس پیج کو مکمل کریں گے یہ ایک پیج ہے یہ ایک پیج لیا اوٹ دیا ہوا ہے اور یہ ریل میں ایک پیج آپ بنا سکتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ زیڈ میں کہہ رہا ہے کہ زیڈ میں کیا ایسی چینجز ہوگ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کپیج کو کمپلیٹ کرو دیکھو یہاں پر امای کا سرکل ایک ایک یہاں پر یہ ایک سرکل ایک ایک ہے اگر پیج کو کٹ لو کہاں سے ایک پیج کو کہہ لھو اگر کٹ لو تو یہ ایک زیڈ اور یہ کٹ موکٹ گھراؤ C خفب آپ کٹیں گے اگر آپ کٹ ل af آپ شیپ اس truly موکٹ انہیں چاہتے ہیں تمہیں گھر تڑے تمہیں آپ شیپ دے ہدھی جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سوچ لیں بعض وقت سوچ لیں کہ کوئی بات نہیں ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو نیست ہمارے پاس کریشن ہے چوڑ دا فگر دوستو اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ پی ایکس وائی زیڈہ یہ اب کے ساتھ ایک فگر ہے ایک کاغذ ہے ایک کورا کاغذ اس پر انہوں نے صرف سرکل بنائیا ہو ہے پھر دوسرا کاغذ ہے اس پر انہوں نے اس کو انہوں نے ہاف کاٹ لیا ہے یہ فل ڈیامیٹر ہے پھر انہوں نے یہ لی ہے پھر انہوں نے یہ لی ہے ایکس وائی اینڈ زیڈ یہ فگر کو دیکھو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فگر کو انہوں نے کٹا ہوا ہے ان پہلے جو فگر ہیں وہ کٹڈ ہے اس کمپلیٹ فگر میں وان ٹو تری اور فور آپشن جو ہے ان میں آپ دیکھیں کہ کونسا ایسا ایسا فگر ہے جو اوپر میں آپ فٹ کرو گے اور اوپر میں ڈالو گے تو آپ کا فگر کمپلیٹ ہو جائے گا اصل میں یہ ایک پر ایساپل ایک پاس ملتے تھی ایک کارٹون سا بنا ہوا تو اس کا شیب ہمکا ملیٹ کر لیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ وہی گیم ہے اسی طرح کی سیاملہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ کونسا آنسر مار پاس آنسر آ رہا ہے اس کا فور آپشن فور ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور اسی طرح کی کوشن آپ کے لیے اینیشیل ایس 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 بی میں آئیں گے اور اس سے ہٹ کر کوئی کوشن نہیں آئے گا انشاءاللہ میں ہر طریقے سے ہر طریقے سے کوشن دون لوں گا کئی سے بھی ہو آپ کے لیے ویڈیو بناوں گا اور ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں جو بھی کوشن یہاں پہ پڑ کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر آپ کے لیے کسمت ہوئی تو تو انہی ہی میں سے کوشن آئیں گے ایسی سے ریلیٹڈ ہوں گے اور اسی کی سیریز بنیں گے ٹھیک ہے اس سے علاوہ کوئی ایسا فگر نہیں آئے جو میری ویڈیو میں نہ ڈسکس ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہاں آخر میں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز سبکرائب مائی چینل پر نیکس ویڈیو پارٹ ٹری او نون وربل سیریز اسی نون وربل سیریز میں میں ایک تیسری ویڈیو بناوں گا جس میں میں اور کچھ کے پیشن لے آنگا آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ کیا کرنا ہوگا اس پی پر اپٹس کرنے کے دوستے یہ جو میں نے چار پیشن بند میں دیر سکس کر لی اسی طرح کی چار پان پیشن آپ لوگ اور دیکھنے کسی بک سے یا کسی اور چیزیں دیکھ لیں اور اس کو خود سالک کرنے کے کوشش کرنے لیکن ویڈیو کو اور سے سننے کے بعد اس پر خود کوشش کرنے ٹھیک ہے دوستو تو آج کا ہمارا لیکچہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے آپ کنسٹرکٹر اجازت چاہتا ہے لیکن پلیز اگین میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز سبکرائب مائی چینل کر لوں گا کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے ٹیسٹ آسانی سے پاس کر لکھ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں ڈیار پور پیپل دے کینٹ افان ڈیوشن پیس سو آئیم ہلپنگ سو سو آپ لوگ میرے ساتھ دیجئے گا اور دوستوں تک کہ یہ ویڈیو پہنچانے میں اللہ حافظ اللہ حافظ السلام و علیکم نمستے السلام و علیکم